تو یہ کھیل رکھتا کیوں نہیں ہے سرکاریں انٹوین کیوں نہیں کرتی انیل گنورت پچھلی دفعہ بھی تب داموں میں آگ لگی ہوئی تھی ہم نے یہ چرچہ کی تھی آگ بھی لگ جائے تو سرکار آتی ہے جی ہم خرید لیں گے آٹھ دس روپے پر عام آدمی اس کے تین سو روپے دے یہاں تین روپے پر آگئے دام ساڑھے چار پر آگئے پانچ پر سرکار سرکار کی ایجنسیوں اور سہکاری عیتہ ویباق جو ہے اس کو اس کی جانکاری نہیں ہوتی کیا سرکار کو سبھی جانکاری ہوتی ہے لیکن وہ ان کی جمعیواری سے پلہ جھاڑ دیتے ہیں جمعیواری میں یہ نہیں کہوں گا کہ سرکار نے ایسی ستی میں سب کا سب ٹاماتر انہوں نے حرید کرنا چاہیے یا اس کو مسپ دینی چاہیے میں تو یہ سوچاؤ دوں گا کہ ابھی ہمارا صرف پینٹی پرسنٹ ٹاماتر پرسس ہو جاتا ہے وہ کونٹیٹی ہم اگر بڑھائے پروسسنگ کی اور اسپورٹ پر جائے تو ہی یہ حل ہو سکتا ہے اور اس کے لیے بجار میں جا کے ملامی کرنے سے اچھا ہے کہ کوئی کمپنی آئے اس کے ساتھ کونٹریکٹ ہو کہ ٹاماتر لگانے کے سمیں مجھے پتا ہوگا کہ میرے ٹاماتر کو کیا دار ملنے ہے اگر مجھے دو پیسے بچتے ہیں تو میں کونٹریکٹ کروں گا نہیں تو نہیں کروں گا جو ورائیٹی پروسسنگ کی لیے چاہیے وہ ہمارے پاس نہیں ہے وہ آنے دینی چاہیے پورنڈ ڈائریکٹ ڈنویسمنٹ اس میں آنا چاہیے اور ہم پروسس کر کے اگر دنیا کے بجار میں قدم رکھتے ہیں تو ہی یہ ہو سکتا ہے نئے تو آن این ایوریج ہمارے بھارت میں جتنا کنزمشن ہے اس سے زیادہ پروڈکشن ہے ہر سال اور اس سال تو ایسی ہی استطیتی ہے کہ سپٹیبر میں شاید 9.56 ملین ٹنز اور آگلے مہینے تیرہ ملین ٹنز ہونے کے آشنگا ہے تو اس کا کیا کریں گے آنے والا مہینے تو تو کھولڈ سٹوریز پلانٹس بناو چینز تیار کرو پولنگ پوائنٹس بناو اور ایکسپورٹ کر دو دام یہاں جب بڑھ جاتے ہیں جب یہاں قلت ہوتی ہے نیپال سے بھی ٹماتر مانگا لیں گے یہاں پر پیاز کی اچھی پیداوار ہو جائے گہوں کی ہو جائے تو ایکسپورٹ پر بین لگا دیں گے مطلب ہر طرف کسان پر مار کیوں پڑھتی ہے گہو چاوال چینی آئیل سیٹس پلس پلسز کوئی کی امپورٹ بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے پیاز کا تو پورا معاملہ ہی خراب کر دیا ہے آج پیاز چوبیس روپے دس پیسے کا انہوں نے ریٹ کلیر کیا تھا کہاں کھریدی ہو آپ ٹماتر کا بھی اگر آپ ایمیسیوں آگے ہیں تو کون کھرید کرنے والا ہے اور اتنی اپنی سسٹم کھراب ہے رش ہے تو ایمیسیوں کو تپرہ باوی بنانے نکلی ہے سرکار ایک وہ کمٹی بنا رکھی ہے سنجا گروال کی ادھیاکشتہ میں تو وہ کمٹی کس لیے بیٹھی ہے ایمیسی پی پرباوی نہیں بنائی جا سکتی یعنی کہ کسانوں کی خیر خواں بننے کے لیے کوئی سرکار تیار نہیں ہوتی کیا بلکل کوئی سرکار نہیں بہت سا پارٹی اس سے پہلے بھی آئی تھی لیکن کسی نے بھی اس کے طرف دیکھا نہیں ہے ان کو بس چناؤ جیتنے ہیں اور چناؤ جیتنے کے لیے کھانی کی چیزوں کے دام کم رکھنے کی نیتی سبھی پارٹیوں کے انہیں آیا بھی تک تو اس میں بدلہ آنا چاہیے کوئی ایسی پارٹی سرکتہ میں آنی چاہیے جو کسانوں کو آزادی دے جب اس کی ضرورت پڑے تبھی ہی پروٹیکشن دے روز اٹھ کے اس کے بجار میں بیاپار میں انٹر فیرنس نہ کرے تو ہی یہ سبح سے حل ہو سکتی ہے اور پارن ڈائریکٹ انڈویسمنٹ جیسے انہیں بھی اتنا میں آگیا چین میں آگیا تو وہاں کی انڈسٹری ہماری دلس گناہ زیادہ بڑھ گئی ہے اور ہمارے یہاں گورنمنٹ انٹرونشن ہوتا ہے تو بس کسانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے جیسے ہی گھڑی کا کارٹا تو بہر ڈھائی پہ آئے بابیتہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیورٹ شو فری ٹائم پہ آن ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیورٹ شو اپنے ٹائم پر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ABP لائیو اپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ABP نیوز آپ کو رکھے آگے